فتنہ تلعیمت المظلین گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والے حکمرانوں اور سرداروں کا فتنہ حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مصنف احمد میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا یعنی وہ حکمران وہ سربراہان وہ قائدین وہ لیڈرز جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی اب جو رول موڈلز ہوں گے چونکہ تو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ان کو گائیڈ کریں گے ایسے اصول بنائیں گے ایسے قوانین بنائیں گے ایسی امنڈمنٹس کریں گے ایسی کانسٹیوشنز بنائیں گے ایسا نظام حکومت نظام قیات نظام قانون جو ہے وہ رکم کریں گے یعنی اقامت دین سے خٹ کے قرآن کو اپنا آئین دستور اور قرآن کو اپنا نظام حکومت بنانے کے علاوہ کوئی اور غیر الہی نظام بنائیں گے تو پھر یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقیوں کو بھی گمراہ کریں گے اور بہت سی حدیث میں ایسے حوالے موجود ہیں مسلم میں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے بلکہ ان میں ایسے حاکم ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل رکھتے ہوں گے یعنی یہ رحمان کے تو فرما بردار ہی نہیں تو شیطان کے فرما بردار ہیں تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں یعنی زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کریں گے غیر الہی نظاموں اور تاغوتی نظاموں کی حکومتوں کے قلاتے اپنے گردنوں سے نہیں اتاریں گے اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایے سے تبرانی میں حدیث ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے یعنی علامات قیامت کی شکل میں آپ نے فرمایا آخری زمانے میں اس امت پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑیں ہوں گے وہ لوگ اللہ کے غزب میں غصے میں صبح کریں گے اور اللہ کے غزب ہی میں شام کریں گے یہ مغدوب ہو کمران ہوں گے جن کا تذکرہ اس حدیث میں ہے اور تبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے حدیث ہے کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو آتش پرستوں سے بھی بتر ہوں گے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اور پھر تبرانی میں حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تمہارے پاس تم پر ایسے حکمران حکومت کریں گے جو ممبر پر تو بڑی حکمت سے واز کریں گے یعنی بڑی بڑی نصیتیں بڑی بڑی واز شد پتہ نہیں قرآن کے کوئی علماء بھی ہوں گے ممبر پر تو بڑی حکمت سے واز کریں گے اور جب ممبر سے اتریں گے تو ان سے حکمت چھین لی جائے گی ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ بالکل وہی حالات ہیں نا کہ جب تقریریں کرتے ہیں تو بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے دعوے اور ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین اور قرآن کی آیات کی تلاوتیں کروائی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں ان حکمتوں اور ان آیات اور ان حکمات اور حلال اور خرام اور عمر اور نہیں جو قرآن کی ہیں اس کے دور دور کا کوئی رابطہ اور واسطہ ہی نظر نہیں آتا حاکم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قاب اللہ تجھے احمقوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے تو حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمقوں کی حکومت سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے وہ تو علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو لیکن یہ وہ نظامی نہیں ہوگا دعوے تو ہوں گے ریاست مدینہ کے لیکن ریاست مدینہ کا ایکچولی کوئی تصور نہیں ہوگا جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے نہ ہی میرے طریقے پر عمل کریں گے جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی ایسے عوام میرے حوز پر لائے جائیں گے یعنی وہ لوگ جو ایسے ایسے غلط حکمران جو اللہ کے دین کی عقامت کے بجائے تاغوتی نظاموں کو تھامیں گے اور پھر وہ پبلک وہ ریایہ وہ ساری کے ساری قوم کے لوگ جو ان کے ان طریقوں پر راضی ہوں گے اور ان کے خلاف اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے بری ذمہ ہوں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ میرے امت ہی نہیں ہے ان کو حوز قصر پر لائے ہی نہیں جائے گا اللہمہ لا تجعلنا منہم وہ میرے حوز پر لائے جائیں اور جو ایسے حکموں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے نہ ان کے ظلم پر تعاون کریں گے یعنی قرآن نے تو کہا ہے نا ولا تعاون والاسم والدوان کہ وہ جو ظلم اور زیادتی کا کام کرتے ہیں اگر کوئی تو ان کی مدد نہ کرو تو اگر پبلک میں سے کچھ ایسے اہل ایمان ہوں گے جو ظالم مکمرانوں کے خلاف جہاد کریں گے اپنی زبان سے اپنے کلم سے تو وہ ان کے جو غلط باتیں ان کی وہ تصدیق نہیں کریں گے ان کو اوکے نہیں کریں گے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کے ظلم اور زیادتی اور اللہ کی نا فرمانی کے کاموں بھی ان سے تعاون نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اللہ ہمیں آج کے اس فتنوں کے دور میں علامات قیامت جب کھل کھل کے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اللہ ایسے ایسے مرداروں کی طرح بدبودار دلوں والے حکمرانوں اور ایسے احمق حکمرانوں کی حکمرانی کے خلاف اللہ ہمیں قلمہ حق کی شکل میں جہاد اکبر کہنے کی توفیق قطاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے لیکن لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور پھر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انقریب تمہارے کچھ ایسے حاکم ہوں گے تم ان کے لئے مبغوظ ہوگے وہ تمہارے لئے مبغوظ ہوں گے یعنی تمہیں ان پر غصہ آئے گا یہ کیا پولسی ہیں انہوں نے ہماری گیس ہماری بجلی ہماری پانی سب بند کر دیا ہے یہ لوڈ شیڈگوں سے ہمیں ستاتے ہیں یہ مہنگائیوں سے ہمیں تڑپاتے اور اولاتے ہیں تم ان کے لیے مبغوظ ہوگے وہ تمہارے لیے مبغوظ ہوں گے تم ان پر لانت کرو گے وہ تم پر لانت کریں گے تو یہ وہ آج کا دور ہے جو آج حاکموں محکوموں کے درمیان یہ سسٹم نظر آ رہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم جب ایسے حکمران آئیں تو کیا ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز اور زکاة قائم کرتے رہیں تب تک نہیں اسی غور جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ایسے حاکموں کے خلاف ہم لڑائی کریں آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ نماز پڑھیں ان کے خلاف لڑائی نہ کرو یعنی اگر وہ عقیم السلاة اور آتو زکاة کے نظام کو نافذ کرتے رہیں تو پھر ان کی پابندی کرو لیکن اگر اللہ کے نظام اور عقیم سلاة اور آتو زکاة کے نظام کو بھی وہ نافذ نہ کریں تو پھر ان کے خلاف لانے جنگ کرو تو یہ وہ دور ہے دجالی فتنوں کا دور ہے علامات قیامات کے علامت قیامت کے پورے ہونے کا دور ہے کہ ایسے گمراہ کرنے والے حاکموں کی حکومت اسلامی ریاستوں میں موجود ہے اور مسلمان ان ایسے اسلامی ریاستوں کی حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں بلکہ خود منتخب کر کے اپنے سروں کی اوپر مسلط کر رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور خوش کے ناکھوں لینے کی توفیق عطا فرمائے